ایک لڑکی اپنی شادے کے تن پندال میں اس وقت پہنچتی ہے جب سب اس پر شک کر چکے ہوتے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی مونتا بیٹا اپنی بہن کو نا سمجھ جان کے ماف کر دو بابا میری بہن ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں میں پیار کرتی ہوں علج پاسے میں میں نے ماف کر دیا ایسے لیکن بات کچھ اور ہے بابا میں تھک گئی ہوں آن کے دل سے اپنے لئے بدگمانیاں نکال نکال کر اب میں تھک گئی ہوں اور ان سب نے پھر سے ان کے دل میں میرے لئے شک پیدا کر دیا ہے بدگمان کر دیا ہے آیان تمہاری طرف سے بدگمان ہے مونتا کیوں نہیں ہوگا بدگمان ایک لڑکی اپنی شادے کے تن پندال میں اس وقت پہنچتی ہے جب سب اس پر شک کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور پھر ایک ایسے لڑکی سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے جو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تو سوچیں آپ لوگ کہ اتنا عرصہ میں کس طرح اپنی انا کا قتل کر کر کے رہ رہی ہوں کیا کچھ دی سہا ہوگا میں نے صرف اس لیے کہ آپ دونوں کا سر کسی آگے نہیں جھکے لیکن ہم میں تھک گئی ہوں میں تھک گئی ہم نے ہی ہوتا ہوسی ہے ایسا کیوں ترہوں میٹاں سب کو خوش کر کر کے میں تھک گئی ہوں سب کو خوش کر کر کے میں تھک گئی ہوں مجھے معاف کر دوں منتبا تم پہلے اتنی پریشان تھی میں نے تمہیں اور پریشان کر دیا اگر شادی والے دل میں وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میری شادی منتحہ کا بجائے تمہاری جیسی ناسمجھ لڑکی سے کبھی نہ ہوتی